اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی عرشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر انشاءاللہ ناظرین آج ہم تین موضوعات پر بات کریں گے سنت آخرت اور تاریخ اسلام سنت میں ہم بات کریں گے کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانے کے بارے میں ہاں ناظرین کھانا کھانے کے وقت سنت یہ ہے کہ ہم ٹیک نہ لگائیں ہمارے پاس یہ معاملہ جاری ہے کہ ہم بڑے ہی آرام سے بیٹھ کر کے ٹیک لگا کر کے کھانا کھانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا آکل متگئن کہ میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ کھاتے وقت آدمی ٹیک نہ لگائے کسی بھی طرح کا ٹیک نہ لگائے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹیک لگا کر کے بہت زیادہ نہیں کھاتا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں مطمئن ہو کر کے کم کھاتا ہوں لہذا ناظرین ٹیک لگا کر کے کھانا کھانا یہ گلت بات ہے اور یہ بری چیز ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے بیٹھئے سنت کے مطابق انشاءاللہ آگے سنت میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کھاتے وقت کیسے بیٹھنا سنت ہے ہاں تو سنت یہ ہے کہ آپ اتمنان سے بیٹھ کر کے کھائیے ٹیک ہرگیز نہ لگائیے میں نے یہ بات اس لیے رکھی کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں آج بہت زیادہ عام ہے کسی بھی طرح کا ٹیک ہو ہمیں نہیں لگانا ہے چلیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے آخرت جیسے کہ آپ جانتے ہیں آخرت میں ہم بات کر رہے ہیں قبر کے تعلق سے پتا ہے آپ کو جس طرح دنیا میں آپ کو سوالوں کے جوابات دینے پڑتے ہیں قبر میں اس سے پیچھا چھٹنے والا نہیں ہے وہاں بھی لوگ آئیں گے آپ سے سوال کریں گے آپ کو جواب دینا پڑے گا دنیا میں بچے یا بڑے نوجوان ہو وہ پہلے اگزام کی تیاری کرتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا اگزام پیپر میں کون سے کوشنس آنے والے ہیں لیکن وہ پوری تیاری کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا اگزام ایسا ہے جس کا کوشن پیپر ہمارے لئے آؤٹ ہے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ قبر میں تم سے یہ یہ سوال کیے جائیں گے بس تمہیں تیاری کرنا ہے سوچئے کہ اگر کسی بچے کو اگزام پیپر دے دیا جائے کہ آپ کو اگزام میں یہ یہ سوالات پوچھنے والے ہیں آپ کے پاتھ اتنا وقت ہے آپ تیاری کرو اب اگر وہ بچہ اس اگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے اقل مند یا بے وقوف یقیناً آپ بے وقوف کہیں گے نا ہاں تو سمجھ لیجئے کہ قبر کے سوالات بھی اللہ رب العالمین نے آؤٹ کر دیئے ہیں تیاری کیجئے اس کا جواب دیجئے جو نہیں دے گا وہ اپنا انجام خود بگتے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفنہ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتیں آتے ہیں ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر وہ میت سے سوالات کرتے ہیں اب کیا سوالات کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے آپ کو ضرور بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارا یہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی ناظرین چلیے چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام آپ کو پتا ہے پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے کیا کیا آدم علیہ السلام کو کچھ اشخاص وغیہ کچھ اشیاء کے نام سکھوا دیئے اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ رب العالمین نے وہ نام صرف اور صرف آدم علیہ السلام کو بتائے اور اس کے بعد جو فرشتے موجود تھے اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ ان اشیاء کے نام کیا ہے وہ نہیں بتا سکے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا آدم علیہ السلام نے فوراں وہ نام بتا دیئے اللہ نے حکم دیا اُس جُدُو لِ آدم آدم کو سجدہ کرو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اسے مردود قرار دے دیا اس کو مردود قرار دے دیا سوچئے شیطان صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود قرار پایا آج ہم ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں ہمارا کیا حل ہوگا ناظرین میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کو نام سکھ لائے اور ان کے نام بتانے پر فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لئے کہا اور انہوں نے کیا سوچئے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کس چیز سے ان پر فضلت دی علم سے علم یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے ہاں ایک عالم ایک جاہل سے لاکھ درجے بہتر ہے تو عزیز بھائیوں دوستوں ماں و بہنوں علم کی قدر کریں علم بہت بڑی چیز ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی سے انسان بنتا ہے انسان سورتا ہے معاشرے میں اس کی عزت اور توقیر ہوتی ہے ہاں اور جب تک انسان کو علم نہیں ہوگا وہ کیسے سمجھے گا کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے لہذا آپ ضرور علم حاصل کریں ناظرین انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے الودا کہتا ہوں انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہماری ملاقات ہوگی اور نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عامال کرنے کی توفیق دیں آمین وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی